آج پندرہ مارچ ہے اور آج انٹرنیشنل ڈیٹو کامبیکٹ اسلاموفوبیا ابزرف کیا جا رہا ہے آج کا دن اسلاموفوبیا کے خلاف ابزرف کیا جا رہا ہے اسلاموفوبیا ہمارے چاروں طرف موجود ہے دیش دنیا میں آپ کو اسلاموفوبیا دیکھنے کو ملتا ہے اور اسلاموفوبیا کی آپ کو ایک اگر دے دوں آپ ایک وقت تھا سبزی خریدنے مارکٹ جاتے تھے تو مارکٹ میں سبزی والے کی آئیڈنٹیٹی سے آپ کو مطلب نہیں تھا کیونکہ وہ سبزی کریئٹ نہیں کرتا تھا سبزی اگاتا تھا سبزی زمین سے اکتی تھی لیکن آج آپ کیوریس ہوتے ہیں کہ اس سبزی والے کے پہچان کیا ہے یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے اسلاموفوبیا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ سبزی والا کون ہے اس کا نام کیا ہے دودھ والے کا نام کیا ہے اور اگر آپ کو معلوم پڑ جائے کہ دودھ والے کا نام عبدالید ہے تو آپ اس سے سبزی اور دودھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اس طرح سے اسلاموفوبیا کو انجیکٹ کیا گیا ہے ملک بھر میں اور آج بیسے تو انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیٹ اسلاموفوبیا ہے اور آج اسلاموفوبیا اس قدر پریولنٹ ہے اس قدر فیلا ہے کہ فلسطین میں مارے جانے والے بچوں کے مرنے پر ترک یہ دیا جاتا ہے کہ یہ آتنکوادی بننے والے تھے اچھا ہوا مر گئے ان ماں کو مرنے پر ان کے شہید ہونے پر ترک یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ماں جو ہیں آتنکوادی پیدا کرتی ہیں دیش اور دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹچ جب تک انڈسٹری بھی فلم انڈسٹری کو دیکھ لیجئے جب تک وہ ایک اینگل نہ دے ہندو مسلم کا جب تک وہ ایک اینگل نہ دے اسلاموفوبیک اینگل نہ دے کسی فلم کے اندر کسی ویب سیریز کے اندر تب تک مسالہ سانہ ہی پڑتا تب تک لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے کھانے میں کچھ مسالہ کم پڑ گیا تو اس قدر اسلاموفوبیا پریولنٹ ہے مرڈرز کو منسلک کیا جاتا ہے کس طرح سے ہائلائٹ کیا جاتا ہے اگر مرڈر کا نام کوئی مسلمان ہو اگر ریپسٹ کوئی مسلمان نام کا ہو تو کس طرح سے اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں تو اسلاموفوبیا جو ہے اس وقت اروج پہ ہے اور اسلاموفوبیا سے کچھ لوگوں کو بھلے فائدہ ہو رہا ہو لیکن اسلاموفوبیا کے خلاف یہ لڑائی ہماری جاری ہے اور جاری رہے گی اور آپ سب کو بھی چپ نہیں رہنا اسلاموفوبیا اگر آپ نے آس پاس محسوس کرتے ہیں تو بھولنا ہے بات کرنی بہت ضروری ہے اور آج کا دن observe کرنا ہر بار یاد رکھنا ہے اور آج کا دن خاص طور پر کیوں observe گیا جاتا ہے کیونکہ آج کے دن سال 2019 میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا تھا سال 2019 میں نیوزی لینڈ کے اندر اسلاموفوبک انسان نے ایک حیوان نے انسان تو نہیں کہوں گا ایک حیوان نے دو مساجد کے اندر گس کے اندہ دند گولیاں چلائی تھی جس میں قریب ایک کیاون لوگ شہید ہوئے تھے ایک کیاون ماسوم مسلمان انوسین مسلمان جن کا کوئی لینہ نہیں تھا جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جن کا کوئی کسی سے لپڑا نہیں تھا کوئی جگڑا نہیں تھا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اس حیوان نے دو مسجدوں پر حملہ کرنے کے بعد تیسری مسجد میں جانے کی کوشش کی کرائیس چرچ کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ پندرہ مارچ دو ہزار انیس کا واقعہ ہے اور اس کے علاوہ بھی اتنے واقعے ہیں کہ ہم بولتے تھک جائیں گے اور آپ سنتے تھک جائیں گے تو ان واقعوں کے چلتے جس طرح سے لگاتار اسلاموفوبیا کو ایک پوش کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اسلاموفوبیا کے خلاب ایک مہم یا ایک لڑائی چھینڈنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اسلاموفوبیا انٹرنیشنل ایک ایشو بن چکا ہے اسلاموفوبیا کے چلتے بہت زیادہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف اپنی آواز بلند کریں جتنی ہو سکے بلند کریں آپ اسلاموفوبیا کے خلاف لڑائی لڑیں آپ کا حق ہے دنیا کے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی فیت اپنے ایگزیسٹنس کے لیے لڑے اور اس کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ بہال رہے وہ فیت بہال رہے وہ ایگزیسٹنس بہال رہے وہ ایمان کے تقاضے بہال رہے کوئی بھی آپ کو کوئی تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر نہ ٹریٹ کریں تو اس لیے یو این نے بھی ڈیزیگنیٹ کیا ہے یہ اسلاموفوبیا کے اگینسٹ دے جو کومبیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ایک اچھا انیشیٹیف ہے ویلکم سٹیپ ہے اور ہم لوگوں کو بے اس دن کے بارے میں خاص خیال رکھنا چاہیے جب ہم سبھی ڈیز کے لیے باقی لوگوں کو بدھائیاں دیتے ہیں یہ دن مسلمانوں کا دن ہے اور اس دن کو خاص طور پر آپ بھی ابزورف کیجئے اور اس کے بارے میں بولیے لکھیے اور تاکہ دنیا تک یہ میسیج لاؤڈ کلیر جائے کہ ہم اسلاموفوبیا نہیں سہیں گے